اسلام علیکم دوستو پاکستان کے لیے ایک بڑی خوش خبری ایسے موقع پر جب پاکستان میں بجلی کا بہران سار اٹھا رہا ہے پاکستان کے مجموعی طور پر ساتھ میں اور ایک ہی طرح کے دوسرے چائنیز ٹیکنالوجی 1100 میگا وارٹ ہوالانگ ون نیوکلئر پاور پلانٹ کے 3 یعنی کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ 3 کا افتتاہ کر دیا گیا ہے یہ پریشوریز وارٹ ری ایکٹر ہے جس کی انسٹال پیداواری صلاحیت 1100 میگا وارٹ ہے جو نیشنل گریڈ میں شامل ہو گئی ہے پاکستان کے دوسرے 1100 میگا وارٹ ہوالانگ ون نیوکلئر پاور پلانٹ کے 3 کی تعمیر کا آگاز 31 مئی 2016 کو ہوا تھا پہلا سٹیم انجن 28 سگز 2018 کو نصب کیا گیا یکم جنوری 2022 کو اس میں فیول لوڈنگ سٹارٹ ہوئی اور 21 فروری کو کریٹیکل کامیابی حاصل کرنے کے بعد چار مارچ 2022 کو نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا پاکستان کے پہلے 1100 میگا وارٹ ہوالانگ ون نیوکلئر پاور پلانٹ کے 2 کی تعمیر کا آگاز 20 اگز 2015 کو ہوا دو دسمبر 2020 کو نیوکلئر ریگولیٹری 30 سے کلینس کے بعد جوری اندن کی لوڈنگ سٹارٹ ہوئی کریٹیکل آپریشن 3 مارچ 2020 کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا گیا تھا اور 18 مارچ 2021 کو نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا 21 مئی 2021 کو پاکستان کے پہلے نیوکلئر پاور پلانٹ کے 2 کا ورچولی افتتاہ وزیراعظم پاکستان عمران ہان نے کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں بدلتا پاکستان پاکستان میں سب سے پہلے 1963 میں نیوکلئر پاور پلانٹ کے لیے کوششوں کا آگاز ہوا اور کینیڈا کی مدد سے 1972 میں پہلا 137 میگا وارٹ کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کینپ ون لگایا گیا جو کراچی کے نزدیک سمندر کے کنارے پیراڈائز پوائنٹ پر واقع ہے اس جگہ کو اب کراچی نیوکلئر پاور کمپلیکس کہتے ہیں 2015 میں چینی توانائی کے ٹھیکہ داروں نے پاکستان کی نیوکلئر انرجی کپیسٹی بڑھانے کے لیے کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ میں دلچسپی لی بلاہر پاکستانی انتظامیہ اور چینی حکومت نے 9.5 ارب ڈالر کی لاغت سے دو ہوا لنگ ون ری ایکٹر یونٹ تعمیر کرنے کے لیے توانائی کے معاہدے پر دستخط کیے جس میں ہر ایک ری ایکٹر کی پیداواری صلاحیت 1100 میگا وارٹ ہے ان پلانٹس کو چائنہ نیشنل نیوکلئر کارپریشن نے فراہم کیا ہے اور اسے پاکستان اٹام اگنرجی کمیشن کے انجینئرز نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا ہے 26 نومبر 2013 کو وزیراعظم نواز شریف نے کراچی میں نیوکلئر پاور کمپلیکس میں ان دونوں ہوا لنگ ون ری ایکٹر یونٹس کی تعمیر کے منصوبے کا رسمی طور پر سنگے بنیاد رکھا تھا چائنہ جانگ جوان انجینئرنگ کارپریشن نے دونوں ری ایکٹرز کے لیے بطور سیول انجینئرنگ کنسلٹنٹ خدمات انجام دی ہیں چائنہ سے حاصل کیے گے ان ہوا لنگ پاور پلانٹس میں تھرڈ جنریشن مارڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ سیفٹی کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور یہ پلانٹس بہت محفوظ تصور کیے جاتے ہیں کے ٹو اور کے تھری پاور پلانٹس جدید نوائیت کے ہوا لنگ ون تھرڈ جنریشن تھری لو پی ڈبلی آر پاور پلانٹ ہیں یہ ایڈوانس ری ایکٹر ڈیزائن ہیں جو سنگل سٹیک لی آؤٹ ایک سو ستتر نیوکلئر فیول اسمبلیز ڈبل کنٹینمنٹ سٹرکچر اور ایکٹیو اینڈ پیسیف سیفٹی سسٹمز پر مشتمل ہیں پلانٹ حفاظت اور سیفٹی کے جدید ترین آلات سے آراستہ ہیں جن میں داہلی اور خارجی تحفظ اور حادثات سے بچاؤں کے علاوہ ایمرجنسی سلائیتیں شامل ہیں پلانٹس کی اپریشنل مدت ساٹھ سال ہے جسے مزید بیس سال تک بڑھایا جا سکتا ہے ان دو ہوالنگ ون پاور پلانٹس کی تعمیر سے پہلے کراچی کے پہلے نیوکلئر پاور پلانٹ کین اپ ون اور چشمہ میاں والی کے مقام پر چین کی مدد سے لگائے گے چار نیوکلئر پاور پلانٹس سے تقریباً تیرہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی تھی کے ٹو اور کے ٹری کی شمولیت سے بائیس سو میگا وارڈ اضافے کے ساتھ اب پاکستان کے تمام ساتھ نیوکلئر پاور پلانٹس سے ٹوٹل تین ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جس سے انرجی مکس میں جوری توانائی کے مجموعی حصہ میں خاطر خواہ بہتری آئے گی پاکستان ان نیوکلئر پاور پلانٹس کو بین الگوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی زیرے نگرانی چلا رہا ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا کہنا ہے کہ جوری توانائی محفوظ قابل اعتماد اور ایکنامیکلی کمپیٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ زیرو کاربن کے حراج کے ساتھ بجلی کا ایک اہم ذریعہ ہے یہاں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوکلئر پاور پلانٹ کام کیسے کرتا ہے اور یورینیم سے کیسے بجلی پیدا ہوتی ہے نیوکلئر پاور پلانٹس میں چار حصے ہوتے ہیں کنٹینمنٹ بیلڈنگ یا ڈوم سٹیم ٹربائن الیکٹریکل جنریٹر اور پانی تھنڈا کرنے کے لیے چمنی کنٹینمنٹ بیلڈنگ سٹیل اور کنکریٹ کی بہت موٹی حفاظتی دواروں سے بنی ایک گولڈ بیلڈنگ ہے جس کے اندر نیوکلئر فیول یعنی یورینیم سے سٹیم بنانے کا عمل ہوتا ہے جہاں پر پریشر ویسل سٹیم جنریٹر پریشرائزر اور پمپس انسٹال ہوتے ہیں پریشر ویسل یا ری ایکٹر جو کہ فیول ایلیمنٹس موڈریٹر اور کنٹرول رادز پر مشتمل ایک ایسی ڈیوائز ہے جس میں یورینیم کا نیوکلئر فیشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نرجی کو کنٹرول رادز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے فیول ایلیمنٹس 1.4 سی ایم ڈائی میٹرز کی زرکونیم علائے سے بنی پتلی پتلی ٹیوب رادز پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں نیوکلئر فیول ٹیوب کہتے ہیں اور جن کے اندر یورینیم کے چھوٹے چھوٹے سرامک پیلٹس سٹیک اپ کیے ہوتے ہیں ان ٹیوب کو ملا کر فیول اسمبلی تیار کی جاتی ہے جو نیوکلئر رییکٹر میں فیول یعنی اندن کا کام کرتی ہے فیول ایلیمنٹس کی اسمبلی ایٹمی رییکٹر کی کور میں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوتی ہے اس پانی کو موڈریٹر کہتے ہیں یہ باری پانی یا نارمل پانی بھی ہو سکتا ہے اس پانی کا کام ہے فیول ایلیمنٹس راد سے فیشن چین رییکشن سے نکلنے والی تابکاری کو سست کرنا ہے کیونکہ جب نیوٹران یورینیم 235 پر سٹرائک کرتا ہے تو یورینیم دو ایسوں میں ٹوٹ جاتا ہے اس چین رییکشن سے انرجی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو کنٹرول رکھنے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی پانی انرجی یا ہیٹ کو سٹیم بنانے کے لیے آگے بھی سپلائی کرتا ہے تیسری چیز ہے کنٹرول راڈز جو زیادہ تر بھران یا اکیڈیم سے بنتے ہیں جو وقتن فوقتن فیول اسمبلی کے درمیان انسرٹ کیے جاتے ہیں نیوکلئر رییکشن کے نتیجے میں جو بے شمار نیوٹران پیدا ہوتے ہیں جس سے انرجی یا ہیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ انرجی پروڈیوس ہونے لگے تو کنٹرول راڈز فیول اسمبلی کے بیچ آ کر نیوٹران کو جذب کر لیتے ہیں جس سے فیشن کی رفتار کم ہو جاتی ہے اس طرح اس پروسس پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے پریشر ویسل سے شدید گرم پانی جب ایک پائپ کے ذریعے ہیٹ ایکچینجر کے نارمل پانی سے گزرتا ہے تو وہ پانی سٹیم میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ سٹیم پہلے ہائی پریشر ٹربائن میں جاتی ہے اور وہاں سے لو پریشر ٹربائن میں جا کر اس کو چلاتی ہے اس سے جنریٹر بجلی پیدا کرتا ہے سٹیم تھنڈے پانی میں کنورٹ ہو کر واپس ہیٹ ایکچینجر یعنی سٹیم جنریٹر میں چلی جاتی ہے پریشر ویسل سے آنے والے گرم پانی کو پمپ کے ذریعے واپس ویسل میں بھیجا جاتا ہے یہ تمام سلسلہ متواتر چلتا ہے اور پاور جنریشن کا باعث بنتا ہے دنیا کے 32 سے زائد ممالک میں اس وقت چار سو چالیس نیوکلیئر ریاکٹرز تقریباً تین سو نوے گیگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جو کہ دنیا کی پیدا شدہ ٹوٹل بجلی کا دس فیصد ہے اس کے علاوہ تقریباً انیس ممالک میں پچپن ایٹمی بجلیگر زیر تعمیر ہیں جن کی پیداواری صلحیت ساٹھ گیگا وارٹ سے زائد ہے ان میں سے سولہ صرف چائنہ میں زیر تعمیر ہیں آپ دیکھ رہے تھے بدلتا پاکستان امید ہے یہ انفومیٹک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی موسیقی